تو بلٹویز بیریڈ کے اندر رہ رہ کر پاک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ابھی آبر نہیں رکھ سکتا مجھے کسی حالت میں آپ پر نکلنا ہوگا تو وہ آکے بڑھتا ہے اور اندرے میں اسے کچھ دکھائی دیتا ہمارے پر آنے کی حمد کیسے ہوئی تو یہ اللیڈکہ بھی ہی وہی کہتا ہے کہ تمہاری کے پر دیکھا ہے اور یہ لوہی لڑکہ ہوتا ہے جو چوننین اگزامز کے پہلے راؤن میں ہارے جاتا ہے تو یہ کہتا ہے میں ہوں سیکی لینڈ آف سٹون سے میں ہوتا ہے اور میں ہوں سیکی لینڈ آف سٹون سے مرنہ تیرے ہرٹسٹوڑ کو دھونے آیا ہو اور اس کے پیٹ میں سے آواز آتی ہے اور پھر وہ ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں تین دین سے کھانا نہیں کھانا بروٹو بوٹو بوٹو کہتا ہے کہ ہرٹسٹوڑ کوشش بیکار ہے چھوڑ دو سیکی تو یہاں پر انہوں کی کہتا ہے کہ نہیں بروٹو تمہیں ہمارے ہرٹسٹون مل گیا تو ہمیں ہرٹسٹون مل گیا تو ہمیں یہاں سے نکل جائے گے نئے تو ہمارا مرنا تیر ہے بروٹو کہتا ہے کہ یہ کیا پریشانی ہے پر اسے کرنا ہی پڑے گا اگلے سین میں ہمیں دیکھ جیسے کہ ہمیں پتہ اپیسوڈ میں جو کیرہ رہا ہوتی ہے اور جو کاکو ان کے شریر پر کریکس آنے لگے تھے اور وہ مرنے لگے تھے تو ان کے لیے یہ سائنٹس کہتا ہے اگر وہ نے ہم جادہ دیر تک زندہ رہنا چاہیے تو ہمیں ہرٹس آئیے یومن ہرٹس اور تبھی کو کہتا ہے کہ ہم ہمارے ویلیج کے لوگ کو نہیں مار سکتے پر بہار کے لوگ کو تو مار سکتے ہیں جو بھی ہمارے ویلیج میں گھسے تھے جو لیف ویلیج کے نیجاز ان کو پکڑو اور ان کے ہرٹس لو تو یہ سائنٹس کہتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ ہرٹس ہم نے ہمارے لوگوں کے اندر ڈال دیئے مطلب جو سائنٹیفک یومن سے جیسے کی کو گیرارا ان کے اندر ڈال دیئے تو ہم انسانوں کے مطلب تم انسانوں کی طرح جی پاؤ گے اور تم بھی جی پاؤ گے سمجھے کو سوگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جو ہکارسوچی ہوتا ہے وہ یہاں پر بھاگ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے اوکٹاز لگے ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے لیف ویلیج پہنچنا پڑے گا اوکٹاز کی پیچھے سے آتا ہے اسے ماننے لگتا ہے تب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کونو ہمارو آتا ہے روپ بدل کے اور انہوں اوکٹاز کو ہرا دیتا ہے پر ہکارسوچی کے پاس یہ جان کرے نہیں ہوتی کہ یہ کونو ہمارو سو دین ہکارسوچی ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور کونو ہمارو اس کے پاس آتا ہے پر وہ پوچھنے کے بعد کونو ہمارو اسے جواب نہیں دیتا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو سکی ہوتا ہے وہ ڈھونٹے رہے تھا اپنے ہرڈ سٹون کو بلٹو کہتا ہے کہ ایسی چیز ہوگی بھی تو یہ کہتا ہے کہ ہاں ہوگی اگر ہم سچے من سے ڈھونٹ رہے تو ملی سکتی ہے بلٹو ویسے تمہارے اندر تو کونسنٹریشن ہے ہی نہیں اور وہ گڑا گڑ پانی پی لیتا ہے بلٹو کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو پانی ملنا بہت مشکل ہے یہاں پر جاتا پیو مت اور بلٹو کو ایک کرسٹل جیسا سٹون ملتا ہے وہ کہتا ہے ہیسے کی کیا یہ ہرڈ سٹون مجھے لگتا رہا ہے پر سیکیا تر کہتا ہے کیا ہر ایک چمکنے والی چیز ہیرانی ہوتی ویسے ہی ہر ایک چمکنے والا سٹون ہرڈ سٹون نہیں ہوتا بلٹو اور وہ اسے پھیک دیتا ہے بلٹو کہتا ہے تم خود کو بہت خوشیار سمجھتے ہو ہاں اس لیے کیسے تو تھوڑا سا مس ہو گیا تو بلٹو تم نہیں بچتا ہے تو بلٹو کہتا ہے ہاں ہاں پتا ہے اب جاتے جائے تو اس پر تھوڑی سی آئیس لگا دیں گا تو ٹھیک ہو جائے گا اور وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے اس کے پاس اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بلٹو آگے جاتے ہیں تب وہ جو بڑا سا راک ہوتا ہے وہ توڑ گیتا ہے مطلب سچ میں جو سیکی کی پنچ تھا وہ بہت پاورفول تھا پھر یہاں پر ہم دیکھ رہے کہ انہوں کی یہاں پر چلا رہے ہوتا ہے بلٹو اور سیکی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا انہوں کی انہوں کی کہتے ہیں کہ میں چل رہا تھا فسل کے گر گیا تو تبھی بلٹو کہتا ہے کوئی نہیں انہوں کی ہم تمہیں بچا دیتا ہے تو انہوں کی کی پیٹ دبانے لگتا ہے تو انہوں کی بولتے ہیں تم مجھے مار ہی ڈالو گئے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیکی ان کی پیٹ دباتا ہے اور انہوں کی کہتے ہیں واہ اس سے اچھا بہتر میں نے کبھی فیل نہیں کیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو پچھے سے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے ایک گفہ میں سے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہو مروح مطلب اس ڈون ویلیج کے باہر ہی ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے باہر بہت کڑی نگرانے لگی ہوئی ہے اوکتا کے دوارا اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے بڑے دھیان سے آسے نکلنا ہوگا اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شکاڑے ہوتا ہے اسے پکڑ کے لائے ہوتا ہے ایک لائب میں کیونکہ اس کا ہاتھ چھوڑ رہا ہوتا ہے جہریلی جس سے شکاڑے بہوچ جائے گا تو شکاڑے پہلے سے چھاڑو پہ سنٹس سے اپنے گلے کو دبا کر ساس رکھ لیتا ہے اور اس کو وہ جہریلی گیس کی سمیل نہیں آتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے ہاتھ کھول دیتا ہے وہ سینٹس تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سینٹس کو وہ کنائے مار دیتا ہے اور پھر شکاڑے آگے بڑھتا ہے پر تھوڑی سی جس کی سمیل ہے وہ جہریلی گیس کی وہ سکھاڑے کو آ جاتی ہے اس لئے سکھاڑے انکمفرڈیبل فیل کرتا ہے سو اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سٹون ویڈرز کے ایک ننجا کو کس نے بے ہوش کیا ہوتا ہے مار کر اور یہ کام کونو ہمارو کرتا ہے ان کا دہن بھٹکانے کیلئے پھر کونو ہمارو پر آتا ہے کہ جلدی جلدی مجھے ڈھونڈا ہوگا باقی بچوں کو ٹیم سیون کو اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بولٹو اور سکھی پریشان ہو جاتے ہیں فتر ڈھونڈ کر تو سکھی کے ہاتھ میں ایک فتر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کیا یہ بھی نہیں ہے مجھے بہت خصہ آ رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فرسپریشن میں وہ چور سے فتر فکتا ہے جو کہ بولٹو کے بیلٹ کو جا کر لگتا ہے سہیڈ بیلٹ پر اور بولٹو کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہا کتنے چور سے لگا مجھے اور پھر یہاں پر انہوں کی کہتا ہے بس ہو گیا آواز مت کرو اس کے بعد وہ ان دونوں کو بولتا ہے یہ بچوں ہمیں ٹھیک سے کام کرنا ہوگا اور لیکچر دیتے ہیں بولٹو کہتا ہے یہ بورنگ لیکچر بند کرو تو پھر انہوں کی کہتا ہے تم اس سے بات کرو میں تم سے بڑا ہوں تو سکھی اسے پانی پی بڑھل دیتا ہے پر اس میں ایک بون بھی پانی نہیں ہوتا بولٹو اس پر چلے آتا ہے کہ یہ کیسے کی میں نے کہا تھا کم پانی پینا اب چلو پانی لینے چاہتا ہے اس کے بعد بولٹو کہتا ہے کہ ہمیں اور دور جانا پڑے گا پانی لینے کیلئے سکھی پریشانہ در کہتا ہے کہ یار کتنا دور جانا پڑے گا تب بولٹو سے چلے در کہتا ہے کہ تم نے کچھ ٹاکت بھی نہیں ہے تمہیں تو لڑے بھی کرتی نہیں آتی اور کام کے لیے تو تمہیں اتنی آل ساتھی کی کیا بتاؤ تو سکھی جب پیچھے دیکھتا ہے تو ان کی پیچھے ایک بڑا سا وولف ہوتا ہے بولٹو کہتا ہے سکھی بھاگو سکھی بھاگنے لگتا ہے اور بولٹو کہتا ہے میں اسے سما لوں گا جب سکھی آگے بھاگتا ہے تو وہ بڑھ دارہ ہوا ہوتا ہے اور وہ بھگوان کا نام لیتے رہتا ہے اور آگے جا کر اس کا پیر حسل کر وہ مو کے بل گرتا ہے اور جب وہ گرتا ہے تو اچانک سے اس کے ہاتھ میں ایک فتر آ جاتا ہے اور سکھی اس کے طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے جلدی بھاگنا ہوگا نہیں تو میں مارا جاؤں گا اور مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا اور پھر وہ کہتا ہے بھاگوان بچاؤ بچاؤ کیا کروں کیا کروں اس کے آج میں جو فتر ہوتا ہے وہ کچھ کام مطلب ایسا ہی نارمل فتر ہوتا ہے اور وہ بولٹو کے پاس آتا ہے بولٹو کہتا ہے کہ تمہاری وہ ultimate punch use کرو تو سکھی کہتا ہے کہ یہ کچھ کام کا نہیں ہے میرا نشنا چوب جاتا ہے بولٹو تو بولٹو کہتا ہے کچھ نہیں بس تم use کرو تو ہم دیکھتے کہ بولٹو اور سکھی اس کے سائیڈ سائیڈ میں جمپ مارتا ہے اور پھر بولٹو کہتا ہے کہ میں تمہیں دھکا دوں گا تو اس کو punch مارنا تو بولٹو جب اسے دھکا دیتا ہے وہ پر سے نیچے آتا ہے اس کے ہاتھ میں وہ پتر ہوتا ہے اور وہ اسی ہاتھ سے اسے punch دیتا ہے سو punch جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں کی پتہ نہیں ہوتا کیا چل رہا ہے وہ کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تبھی وہ punch کے قارن وہ wolf بھاگ جاتا ہے اور سیکھی کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اسے بھاگا دیا اور تبھی سیکھی اپنا ہاتھ کھلتا ہے تو وہ پتر چمکنے لگتا ہے مطلب یہ ہی اس کا heart stone ہے مطلب اسی stone اس نے concentration کیا اور اس wolf کو مار بھاگیا اور اسی کے بعد یہ stone چمکنے لگتا ہے اور باقی stone بھی چمکنے لگتا ہے جس کے قارن انہیں ایک راستہ ملتا ہے اور وہ اس barrier سے باہر نکلتے ہیں بہران کے بعد سیکھی کہتا ہے واو ہم تو باہر نکل گئے کتنا اچھا لگا مطلب یہ ہی میرا heart stone تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بولٹو اور وہ اوپر سل جاتے ہیں اور سیکھی کوکیلا چھوڑ دیتے ہیں بولٹو کہتا ہے اب مجھے لگتا ہے وہ نہیں بھٹکے گا سو اس اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کو اور ڈاکٹر یہاں پر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان دونوں کو باہر نکلو ہمیں ان میں جاج کرنی ہے انہوں کی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے جانا ہوگا میں تمہیں ایک جگہ پر لے کے چلتا ہوں تو پھر وہ ایک جگہ پر انہیں لے کے چلتے ہیں وہ جگہ پوری ٹوٹی فوٹی ہوتی ہے تو تب ہی انہوں کی کہتے ہیں یہی ہے وہ جگہ بولٹو کہتا ہے کہ یہ کیسی جگہ ہے تو انہوں کی کہتے ہیں یہاں پر ہی میرے بیٹے کی موت ہوئی تھی گرینڈسن کی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ village میں کچھ عجیب چل رہا ہوتا ہے تو اس stone village کی ninja کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے دوسرے village کو کانٹیک کر کے بتانا ہوگا تو ابھی یہ والا ninja فون کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آگے سے کچھ آ رہا ہے وہ کہتا ہے یہ چیز کیا ہے تو پیچھے سے ہوتا ہے یہ سائنٹیفک مطلب فائبریکیشن والی یومنز ان کے ساتھ کو بھی ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ پورے village پر راج کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پورے village تب پر راج کریں گے جب تک ماسٹر نہیں آجاتے ہیں مطلب انہوں کی نہیں آجاتے ہیں تو وہ پورے village پر تب آئے مچا دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انہوں کی بتانے لگتا ہے کہ اس کا بیٹا مطلب اس کا grandson کیسے مارا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بات کر رہے تھے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے grandson کے پاس ہمیشہ آتا تھا اور اس سے بات کرتا تھا اور اس سے سیکھ دیتا تھا کہ ہمیشہ اچھے سے رہنا چاہیے ہمیشہ تمہیں کانسنٹریشن کرنا چاہیے جس سے کہ تم اچھے شنو بھی بنو گے پر ایک دن شام کو انہوں کی اکیلے بیٹے ہوتا ہے پر ان کا بیٹا آتا ہی نہیں ہے مطلب ان کا grandson آتا ہی نہیں ہے تو انہوں کی ڈر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا ہوا تو ان کا جو grandson ہوتا ہے وہ ایک جگہ پر ہسپٹال میں پڑھا ہوتا اور وہ بہت critical condition میں ہوتا ہے انہوں کی ان کے پاس آتے ہیں اور رہنے لگتے ہیں انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی روگ نینجاز village میں آ کر village کی جو سکریٹ سورانے لگے تھے تو یہاں پر ان کا grandson آگے بڑھ گیا تھا اور انہیں روکنے کی پوری کوشش کی پر تب ہی ان روگ نینجاز نے اس پر بہت خطرناک اٹیکس کیے تو اس کے بعد اس لئے اس کی condition تکریٹیکل ہو گئی پر آخر کار ان کا grandson بچ نہیں پایا یہ دیکھ کر گروت سوچی بھی بہت روئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کی فنیرل پر جو انہوں کی ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ زمین پر بہت جور سے بھٹک کے جس کے کاران کے ہاتھ سے کھون نکل لگتا ہے اور اس لئے انہوں نے آکٹاز بنائے جو کی یود کے جگہ لڑیں گے پر انہیں جو آکٹاز سے پہلے بنائے تھے وہ کچھ کام کی نہیں تھے اس لئے انہوں نے بہت سٹڈی کی اور ایک سائنٹیس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جس سائنٹیس نے ایک سیمپل لیا جس سیمپل کو اگر انہوں نے فیبریکیشن ہیومنز کے ساتھ مکس کیا تو وہ بہت اچھے فیبریکیشن ہیومنز بنا سکتے ہیں اور وہی سائنٹیس نے انہوں کی کو بتایا اور اس کی ساتھ ساتھ انہوں نے سب سے پہلا کو بنایا کو کے بعد انہوں نے آکٹاز بنانا سٹارٹ کر دیئے یہ کہانی انہوں کی برکٹو کو بتاتا ہے تو برکٹو کہتا ہے یہ تو بہت دکھ بھری اور بہت لمبی کہانی ہے تو انہوں کی کہتا ہے ہاں سنانا تمہیں اب میں نے کیا بتایا تمہیں what to approve میرہ رہا ہو اور کچھ نہیں اور بروڑن پوچھتا ہے تم نے اس سیمپلrefol میں باتایا نہیں تم نے وہ سیمپل مطلب کیا تو انہوں کی کہہتا ہے تم جاننا چاہتے ہو وہ تھا white jetsu یہ سو کے بول کرتا ہے مطلب تم جو بنا رہے بنان رہے اس میں white jetsu یوز کر رہے ہو تو انہوں کی کہتا ہے مجھے پتا یہ خطرہ ہے پر ہم اسے بہت سیفلی� Dynasty اس لئے کوئی پریشان نہیں ہوگی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شکاڑا ہی بچ نکلتا ہے اور کہتا ہے میں میرے پاپا کی پاس جا کے بتانا پڑے گا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ چار پاس ننجاز کو پکڑ کے لائے ہوتا ہے اور کو کہتا ہے کہ اب ہم انہیں مارک ان کے ہاتھ لے لیں گے پر ماسٹر کی آرڈر آنے تک تو کاکو کہتا ہے کہ بس ہو گیا ماسٹر کی آرڈر کیوں تب تک ہم مر جائے گے پر کو کہتا ہے کہ نہیں ماسٹر کی آرڈر آنے تک ہم کچھ نہیں کریں گے سو اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں بولٹو کہتا ہے کہ انہوں کی آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں وہ وائٹسو آپ کو پتا ہے نہ کتنے خطرناک ہیں یہ آپ جو فیبریکیشن یومنز بنا رہے ہیں وہ اپنے اچھا سے کچھ بھی کر سکتے اپنے مند سے کچھ بھی کر سکتے آپ کو پتا ہے سو انہوں کی کہتا ہے کہ نہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے انہوں میں فیلنگز ہی نہیں ہوتی اس لئے وہ ہمارے آرڈر پر باقی سارا کام کرے گے بولٹو کہتا ہے نہیں انہوں میں فیلنگز ہوتی ہے میٹس کی جو خود ایک سائنسٹیسک یومن ہے اس میں فیلنگز ہے مجھے پتا ہے کہ میرے دوست ہے اور ہاں بیچارہ وہ آپ کے جاسے میں آ کر آپ کے ساتھ کام کرنے لگ گیا انہوں میں فیلنگز ہوتی ہے تو یہاں پر انہوں کی کہتا ہے زیادہ فیلنگز میں ایموشنل مت ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور ایک ساتھ ہی آ گیا ہے تو وہ کوکات ہے وہ کہتا ہے اوہ ماسٹر لنوکی تو آپ یہاں کر یہاں پر ہے چلیے ویلیج میں ہم آپ کی راہ دیکھ رہے تھے آپریشن پورا کرنے کے لیے پھر بولٹو کہتا ہے یہی تو وہ ہے جس نے ہمارے پر حملہ کیا تھا اور اس کے ساتھ اپیسوڈ ختم ہوتا ہے